موسیقی کاغذ اگر دکھانے کی بات ہوگی تو ہم سینہ دکھائیں گے مار گوڑی سینے پر گولی کھائیں گے کسیر میں گولی کھائیں گے ان کو پیسلہ کرنا موسیقی سواگت ہے آپ سبی کا آر نائن ٹی وی میں وقت ہے دن کے سب سے بڑی بحث کا میں ہوں جبار خان کیا سی اے ایر آر سی اور ان پی آر کھولے کر کے ویروت کا اس طرح اس قدر گھٹیا ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے وہ ماننی جنہیں ہم چن کر کے ویدھان سبا سے لے کر کے پارلیمنٹ بھیجتے ہیں مگر وہ اپنی سیاسی روٹی سیکنے کے چکر میں یا اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے ایسا اس طرح بیانوں کا اپنا لیتے ہیں جس پر کوئی بچہ بھی شرمات جائے اور جس پر کسی طرح کی کوئی جسٹیفیکشن کا اپنا ہے ایسا ہی چل رہا ہے اس پیچ میں آپ کو یاد ہوگا ابھی دن لی ویدان سبا چڑھاؤں کے نتیجے نہیں آئے مگر کس قسم کے بیان ایک شرنکھلا رہی اس میں تمام پارٹیوں کی طرف سے مگر اس سے پہلے لگتار ایسے بیان آتے رہے آسد الدین اویسی نے ان پی آر کا ویروت کیا کیا اس پر یہ کہا کہ صاحب ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے گولی کھائیں گے سینہ تان کر کے مگر بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک نیتہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جوتے بھی کھاؤگی کاغذ بھی دکھانا ہوگا سرکار و پرشاسن جو کاغذ مانگے گی وہ کاغذ تو دکھانا ہی ہوگا مگر دوسری طرف اتر پردیش کے سرکار کے ایک منتری جو مہلاؤں کو لے کر کے ایک عبادر ٹپڑی کرتے ہیں برخے کو لے کر کے ان تمام چیزوں پر آج ہم بحث کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور باتیت کر کے دراصل ایسے لوگوں کے کان تک جنہوں نے اپنے کانوں میں جنہوں نے اپنے کانوں میں ایسے تیل ڈال رکھے ہیں جن پر کسی قسم کی ٹپڑی سپریم کورٹ سے لے کر کے یا پھر نیتکتہ کے آدھار پر یا مریاداؤں کی تمام دھجیاں توڑتے آئے ہیں تاکہ وہ لوگ سنیں وہ لوگ سمجھیں کہ مریادہ کو توڑنا کتنا غلط نہ صرف ہوتا ہے بلکہ اس کا خامیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے چرچہ اسی پر کریں گے مگر اس سے پہلے ریپورٹ جوتے کھا کے بھی کاغذ دکھانے پڑیں گے دیش میں رہنا ہے تو دیش کے سمیدان کے حساب سے رہنا پڑے گا اور جو کاغذ سرکار مانگے گی جو ساسن مانگے گا وہ دینا ہی پڑے گا نہیں نہیں آپ گلت سمجھ رہے ہیں یہ گلی کے گھنڈے نہیں ہیں یہ ماننیہ ویدھایق ہیں آنکہ اس دور کی سیاست میں دونوں میں زیادہ فرق نہیں لگتا لیکن پھر بھی ہے تو ویدھایق ہی اب ویدھایق جی کے نام پر بھی ذرا غور کیجئے گا ماننیہ کا نام ہے سنگیت اور آگے لگاتے ہیں سوم لیکن سنگیت کے سر اکثر بیوادت بول کی طرح سنائی پڑتے ہیں اور سبان نفرت کی سوم میں ڈوبی ہوئی سنائی پڑتی ہے آج اے آئی ایم آئی ایم ادھیاکش اسدودین اویسی کو جوتے مروا رہے ہیں جب اویسی نے ایک ریلی کے بیچ کاغذ کے پدلے اویسی کولی تک کھانے کے لیے تیار ہوگا ہے کاغذ اگر دکھانے کی بات ہوگی تو ہم سینہ دکھائیں گے مار گولی اسی میں ہمارا کاغذ چھپائے مار دل پہ گولی مار کیونکہ دل میں بھارت کی محبت ہے جو تجھے اب تک سمجھ میں نہیں آئی مار گولی جس جگہ مار نہ ہے مار مگر اب ہم تم کو اب ہم تم کو کاغذ نہیں دکھائیں گے سی اے پر بات جوتے کی سیاست تک ہی نہیں رکی بلکہ اس آگ میں گھیڑھا لے کا کام اب یو پی کے ماننی درجہ برابت منتری رگو راج سنگھ نے کر دیا جب انہوں نے سی اے کی لڑائی کو مہلاؤں کے برکے سے جوڑ دیا اور انہوں نے جو برکہ کا سسٹم جو نکلا وہ عرب دیش سے نکلا ہے کیونکہ کان اور ناکھ انہوں نے جب کٹ لچون جی نے کٹے تو انہوں نے برکہ دھارڈ کر کے تاکہ انہوں کا چہرہ چھپا رہے اس لیے یہ برکہ پہنٹ دیں گے لوگ کیونکہ بہتوں کے منسج ہیں سن رہے ہیں نا سرکار نے زبان کھولی نہیں کہ زہر اگلنا شروع بہارہ کوئی بھی ہو منتری جی بھوال کرنے سے باز نہیں آتے اور سی اے کی لڑائی کو دھرم کی راج نیتی میں بھنانے کی اس کوشش میں چار چاند لگانے میں ماننیے ویدھائک سنگیت سومبی کود پڑے برکہ کی یاد میں جتنے گلت کام آ رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں سمیدھان خطرے میں ہیں اور آتنک واد کا ایک پرائے بنتا جا رہا ہے یہ برکہ برکہ تو ہنڈر پرسنٹ بند ہونا ہی چاہیے سمجھ رہے ہیں نا نیتا جی سیاست کے لیے کیا کیا کرنے کو تیار ہیں سوچ بھی نہیں سکتے ابھی تو برکہ میں آتنگ واد دکھ گیا پھر ویروت پردشن میں آتنگ واد ہی نظر آئیں گے یقین جانئے آپ بھی یہ جان نہیں پائیں گے کہ پورا چھگڑا کب کس پل دھرم یدھ میں بدل گیا پیورو ریپورٹ آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتراخند تو کچھ اس طریقے سے سی اے پر دھرم یدھر نہ صرف آگے بڑھ رہی ہے بلکہ بیانوں کا اس طرح کتنا گھٹیا سے گستیا ہوتا چلا جا رہا ہے آئیے اس سوالوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں جو کہ آر نائن ٹی وی آج اٹھا رہا ہے جو کہ جنتا کی طرف سے آرہے کہ آخر سی اے کے بیروت کو کیوں دیا جا رہا ہے دھارمک روپ کیا یہ ایک نئی کڑی اس کی ہے ایسے کیسے پورا ہوگا سب کا ساتھ سب کا وشواس کا ڈارہ اور ساتھ ساتھ میں برخے کو لے کر کے اس قسم کے بیان کی ضرورت کیا باقی ہے یہ بیان کتنی جائز ہیں بے ہوتا بیان دینے والے نیتاؤں پر کاروائی کون کرے گا اور کب ہوگی یہ کاروائی کیونکہ ابھی بھی کئی سارے لوگوں کی خلاف کاروائیوں کا انتظار ہے ویوند بیان کیا دھیان بھٹکانے کے لیے دیے جا رہے ہیں یہ سارے ایسے بیان ہیں جو کہ آپ نے سنے دیکھیں اور پچھلے ڈیڑھ مہینوں سے تو اور زیادہ ان بیانوں کی بوچھار اور بارش آپ کے بیش میں ہوتی رہی ہے ہمارے ساتھ میں پورا خاص پینل مہمانوں کا اس وقت جڑ چکا ہے سواگت ان کا سب ہی کا کرتے ہیں ان کا تعروف آپ سے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور پروکتہ کے طور پر انروز سنگھ جی ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں سواگت ہے سر آپ کا ساتھ میں ہمارے ساتھ میں کانگریس پارٹی کے نیتا سنجھے گوپتہ جی ہیں آپ کا بھی سواگت ہے سر پرمود سالوجہ جی ہیں راجتک گشلشک کے طور پر آپ کا سواگت ہے سر ہندو دھارم گھرو ہیں آپ کا سواگت ہے مسلم سکولر کے طور پر آپ کا سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواگت ہے انروز سنگھ جی بیانوں کو ہم نے دکھایا سنایا کیا کہا جائے کچھ کہنے کے لئے بچتا ہے نہیں نہیں دیکھئے جو بھی لوگ بیان یا کیسے اس میں دے رہے ہیں بھارتی جنہ دا پارٹی ہمیشہ سب بھیبھاستہ پر سب بھیاچرن پر سرل اچھے صبحوں پر ہی دھیان دیتی ہے وہ ایسے کسی بھی بیان پر انڈورس نہیں کرتی ہے کہ آپ ایسے کوئی بھی بیان دیجئے ہاں کسی کا ویکتیگت آکروس ہوتا ہے نہیں نہیں اس پاس سنگیت سوم کا ان کا ویکتیگت آکروس ہے کسی اس میں نکل کہ ہاں ان کو یہ سبت نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا لیکن مستر عویسی کو بھی نہیں بولنا چاہیے تھا عویسی کو بھی نہیں بولنا چاہیے جو constitution پر بیٹھا ہوا ویکتی ہے جو میمبر آپ parliament ہے ایک بار نہیں کئی بار میمبر آپ ان کا خاندان پورا رہا ہے ان کو بھی ایسی بھانسہ کو نہیں بولنا چاہیے جسے کی جنتہ کے اندر بڑھ کے کہ ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم گولی نہیں ہم گولی کھائیں گے یہ سب کیا بھانسہ ہے یہ مستر عویسی کو بھی سوچنا چاہیے بھڑکانے کیا جرورت ہے یہ چیزیں ٹھیک ہیں وہ ڈیویٹ کس پہ ہے سی اے پہ ہے کس پہ ہے اور باقی ان لوگوں سے جو کاغذ نہیں دکھانے کی بات کر رہے تھے ساہین باگ کے اندر بیٹے ہوئے تھے وہی کاغذ دکھا دکھا کے پانچ کلومیٹر لمبی لائن میں کڑے ہو کے وہ ڈال رہے تھے تو آپ ڈبل سٹینڈرڈ مت ہو جائیے کہ موڈی ویروض میں آپ دیز ویروض مت کریے ہاں کسی ایسے بیان کا بھارتی جنتہ پارٹی انڈورس نہیں کرتی ہے کہ اگر آپ بیان دیجئے ہمیسہ ہم لوگوں کے ورک شاپ میں ٹریننگ میں آپ پہ سٹینڈ یہ ہے راج نیتی گریمہ کو بنایا اور اس پر نہلے پر دہلا کر دیا سنگیت سوم نے نہیں میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ جو ان کو نہیں بولنا چاہے ان کا ویکٹیگت آکروز تھا جو کی نکل کے سامنے آیا یہ سنگیت سوم بتائیں گے سنجیب چودری جی کانگریس پارٹی کے نتہ مارے ساتھ میں جڑیں گے مگر ان پی آر کا فارم نہ بھرنے کی بات شروعات کی شروعات بڑے استر پر اگر کسی نے کی تو اکھلیش یادو نے کیا تھی دیکھیں ہم پہلے سے ہی کہتے آ رہے ہیں مہارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جھوٹ بول کے ہی سرکار میں آئے اکتر پر دیس میں آئے ہندوستان میں ہمارا دیس کا ایک بچہ ایک ناغریک سمانت ناغریک کیا اکھلیش یادو نے یہ نہیں کار تھا کہ ہم ان پی آر کا فارم نہیں بھریں گے آپ لوگ سامنے آئیں گے مدد کریں گے ہمارا دیس یہ روٹی کے لیے تڑھ رہا ہے اور یہ ہندو اور مسلمان کی بات کر رہے ہیں ان لوگوں سرم نہیں آرہی جہاں ان کو چکسیا پہ بات کرنی چاہیے روجگار پہ بات کرنی چاہیے کسانوں پہ بات کرنی چاہیے وہاں ان کا کوئی مدد نہیں ہے کہیں صدقے بنانی یہ کہ ایک ان کا کوئی مدد نہیں ہے اور مدد کس بات کرنی اس پر مدد کس بات کا ہے مدد کس بات کا ہے کہ ہندو اور مسلمان کی اس طریقے سے ہو اگر مسلمان کو آپ سماجوادی پارٹس کر رہی ہیں نا موسلمانوں کی بات کنی مسلمانوں کی بھی کرنی ہوگی جنہوں نے آجادی میں اپنے جاندہ دی کن مسلمانوں کی یہ بات کیوں نہیں کرتے ان سے یہ پوچھئے جن مسلمانوں نے اپنی جان اس دیش کے لیے دیا ان کی بات کیوں نہیں کرتے ان سے پوچھ کے دیکھئے ایک بار ہمارا دیش روٹی کے لیے تڑپ رہا ہے اور یہ ہے کہ جب بار یہ اوگر آپ پہلاو پہلے تو میں بتانا چاہوں گا یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمارا دیش روٹی مانگ رہا ہے اور پاکستان کی اتنی اوخات نہیں کہ اتر پر دیش کو بھی دھمکی دے سکے لیکن ان کو ہندو اور مسلمان کرنا ہے ان کی روژی روٹی اسی سے چل رہا ہے اور آپ آراجکتہ کا ماہول بناو اس کے دیش میں سماج کے اندر بھالچارہ بنا رہا ہے آپ کو یہ ساکت جائز ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ بتائیے کہاں کنیا ہے میرا چھوٹا سا سوال تھا کیا اکھلے شیادف کے بیان کو آگے لے جانے کا کام نہیں کیا آسے دو دن او ایسی نے دیکھیں یہ او ایسی جی سے بھی یہی دلواتے ہیں ان کی چال ہے بھارتہ جنتا پارٹی کے لوگوں یہی ہندو مسلمان کرنا چاہتے ہیں ان کے بھائیہ یہ بول رہے ہیں کہ جو دنگا ہوا ہے ان دنگائیوں کو لے کے ہم پینسن دیں گے جو کیے کہ بیروت میں دنگا کیا گیا ہے ان کے ہم پینسن دیں گے یہ ہندو مسلمان کی سب سے بڑا کار سیوکو بھی گولی انہوں نے چلوائی یہ تسٹی کرن کی راجنی تینوں نے شروعات کیا میں اس ڈیبیکٹ میں نہیں پڑھنا چاہا رہا تھا کیونکہ یہ ادرانی اپردان مندلی نے یہی کہا ہے سب کا ساتھ سب کا بشتوار یہ مسلمانوں کے بھلے کی بات کرتے ہیں بتائیں کہ مدرسے کے لئے کسرے پلدگے بنائیں انہوں نے کیونکہ کم کیا آپ نے پوچ کیا ہے اگر کسی نے مسلمانوں کے لئے کیا ہے کسی بھی دھرمکیں لے کیا بھارکتی جنبہ پارٹی کسی کو چاہتی دھرمک سے نہیں تولتی ہے ہمیشہ اس کو دیش کا ایک مادرک مانتی ہے اگر بھارکتے ہیں یہ دیش سمجھ چکا ہے ہم ان دیش کے جو ہے اور اگر یہ لوگ بلتے ہیں انٹی آر نہیں کریں گے ہم دیئے کے لئے مانیں گے آپ کو سرمانی کی ہے یہ دیش روشدی کے لئے ترپلا ہے موک کے لئے ترپنا ہے آپ کو روشی چاہئے ہیں ایک سکن آپ کے گرہ منتری آپ کے گرہ منتری ہے کہ تو سرمانی کی ہے سرمانی کی ہے ہندوستان کے گرہ منتری کا یہ کام نہیں ہے یہ کارو لے کے بات آپ کس اس طرح تک گروہ کس اس طرح تک گروہ کس اس طرح تک گروہ سانجیل تب سے ایک سکرام کر کے لئے سانجیل تب سے ایک سکرام کر کے لئے ایک سکرام کر دیئے آپ اس تیمت دیں گے انگیس دیں گے آپ ایک سکرام کر دیں گے وہ لوگوں کا سامنشار باہت ہے تمام مکہ منتری آپ نے باٹوں کے لئے لگا دیئے ایک سکرام کر دیں گے آپ لوگ ایسے کروگے کیسے کام چلے گا پلیز ایک ایک کر کے مجھے سارے لوگوں کی طرف جانا میں شازیہ فہزان صاحب آپ کی طرف آؤں لیکن اس سے پہلے میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں انڈروس سنگھ جی برقے کو لے کر کے آپ ہی کی پارٹی کے ایک نیتا نے جو بیان دیا کہ کس بنشد سے ہیں چونکہ شپ نکھا کے ناک اور کان کار دیتی ہے اور تب سے انہوں یہ نہیں میرا کہہ رہا ہے کہ مطلب کہ سلپ اپ تنگ کئی بار ہو سکتا ہے یا ایسے بیان کئی بار ٹھیک ہے آپ اس کو جسٹیفائی کیجئے مگر اس قسم کے بیان دینے کے پیچھے کی مان سکتا کو عام لوگ یا الگ الگ بدجیوی اس کے تو الگ الگ معنی تو نکالنے گئے ہی نا دیکھئے بھارتی جمدہ پارٹی ایسے کسی بیان کو انڈو созд نہیں کرتی ہے بھارتی جمدہ پارٹی کسی بیان کو انڈورس نہیں کرتی اب اخmillے سیادوں کو بھی باہد کریے جو کو بھڑکاتے ہیں ایک سکتا ہے جو لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کعدن میں دکھانا سنجیب صاحب جو لوگوں کو بھڑکاتے ہیں قادر نہیں دکھانا ہے جو ساجیر امام کو سپورٹ کرتے ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے گرن کو سپورٹ کرتے ہیں آپ ان کو بھی پارٹی سے باہر نکالیے اخلی زیادہ کو بھی باہر نکالیے اور اس کو بھی ساتھ ملائم ہو جائیں گے ان کو بھی باہر نکالیے ملائم سنگھ یادو کی ریپیسٹو کو لے کے کہتا ہے یہ تو بچے وہاں پر آتیا ہے آپ کو خاموش کرے کے ساتھ سنجیب صاحب سنجیب صاحب میرا سوال میرا س بیان سی اے ان آر سی ان پی آر کو لے کر کے جو کچھ آیا ہے مگر آپ کہتے ہو کہ محلاؤں کے لیے ہم عزت کرتے ہیں محلاؤں کے لیے ہم بڑے خدم اٹھاتے ہیں تین طلاق سے لے کر کے حلالہ دوسری چیزوں کے بات کرتے ہیں لیکن دوسری طرف ایک سمدھائے وشیش کے محلاؤں کے لیے جو کہ وہ خوشی سے یا کسی بھی وجہ سے برخہ اگر پہنتی ہیں ان کے لیے جب ایسا بیان آئے گا تو یہ عزت دینے والی بات ہوگی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ای ہی سمدھائے وشید بہت ہوگی ہے دوسری طرف انہیں بہن بیٹیوں کو وہ ننگا کر رہے ہیں برخہ اتارنے کے لیے کس نے کہا ہے اس طریقے سے کیوں بول رہے ہیں بھارتی یہ بھی بیان کیا نہیں کرتی ہے بیٹھیں ہم کی بہنے انصاف بولتے ہیں کون سن صاحب چاہیے آپ کو بتائیے کون سن صاحب آپ مانگ رہی ہیں بتائیے وہاں پہ بیٹھتے ہیں آپ موڈی اور ساکت قتل کی بات کر رہی ہیں موڈی جی کو سمجھانا چاہیے وہاں پہ آگے شاہین بھاگ میں کیا ہے موڈی کی کیا سمجھانا چاہیے یہ بلکل ایک انچ نہیں ہٹنے والا ہے آپ 500 صحیح بات کر لیجے ایک انچ نہیں ہٹنے والا ایک انچ نہیں ہٹنے والا ہے ایسی صاحب نے یہ بولا کہ ہم کتل کر دیں گے پولیس ہٹا دیجئے آپ کسی کبھی اس بیان کو آپ کرتے ہیں جہاں پہ ہندو کی قبر خودے گی ایمیو کی چھاتی پہ اپنے باپ کو گالی دے رہے ہیں سر کی جوتے مارو ان کو میں تو کاغت دکھانے پڑے گے نا سر کاغت تو سب کو دکھانا پڑے گا آپ کو بھی ہمیں بھی اگر سمجھان میں رہنا ساں تو اس طریقے سے موڈی اپنے بیٹھے ہیں آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں آپ موڈی کو گالی دے رہے ہیں آپ کے لئے جائے جائے برخے کو لیکھتے جو انہوں نے بات کہی ہے اس بات کو ذرا سمجھنا چاہتے ہیں کیا برخہ اسلام کا برخہ کمپلشن ایک حصہ ہے ایک ضروری ہمارا ہماری شان ہے سر ہم اپنے کمفرٹیول کے لئے پہنتے ہیں ہمیں کوئی زور زبردستی نہیں کہ ہم یہ برخہ پہنائے جائے ہمیں میری سوسرال میں کوئی برخہ نہیں پہنتا ہے اسے میں پہنتی ہوں اور میں اپنی خوشی سے پہنتی ہوں سر تو برخہ ہمارا ہمارا وہ ہے کہ مطلب ہم خوشی سے پہنتے ہیں سر ہم اس میں کمفرٹیول پہتے ہیں سر یہ لوگ تو بس بدھے بھٹکا رہا ہے نا تو یہ روزگار پہ بات کرتے ہیں تو یہ شچہ پہ بات کرتے ہیں نہیں ساہین بات میں آپ روزگار کے لئے دھرنا بیٹھی ہیں کیا سر یہ ساہین بات پہ روزگار کے لئے دھرنا بیٹھی ہیں اب بروت دین جا کے بولتا 15 منٹ کے لئے فورس ہٹا دیجئے ہم ہندو ہوتا کیا کریں گے ان کے نیتا بولتے ہیں بیٹھ کے کی ہندو کی قبر خودے کی ایمیو کی چھاتی پر ساجل امام بولتا ہے کہ آپ چکر نٹ کار دیجئے آپ بیٹھ کا سپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ اور سی اے کا سپورٹ یہ نہیں ہٹے گا ایک انچ بھی نہیں اس میں کچھ ہوگا آپ مجھے ساہین بات کر دیجئے آپ کا کونسا نقصان اگر وہاں کے پاکستان کے ہندو پریشان ہندو تانے میں تو پہلے دیکھو ہمارا جینے کی کام کا وہ بھی بھارت کے آنگ تھے بیر عبدالحمید دنگ نہیں تھے بیر عبدالحمید دنگ نہیں تھے آپ بتا دیجے یہ بیر عبدالحمید دنگ پہ گئے یہ لوگ باطلا ہاؤس کے انکاونٹر میں تو مارے گئے تھا دنگ وادی آدمار ملہب سے لوگ یہ چتو جاجہ گھر پہ رہے ہیں اور بیر عبدالحمید دنگ پہ گئے یہ تب ہی جاتے ہیں اُسطاد برشم اللہ خان کی گھر گئے اُنہوں نے دیش کے لیے آجادی کے لیے قربانی نہیں دی اچھا بٹلا ہاؤس کے اکلے سیاد ہو گئے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اچارے وید مورتی جی ٹھیک ہے راجنیتک طور پر جب آپ پبلک ڈومین میں باتیں کی جاتی ہے تو اپنی راجنیتی کو دھیان میں رکھ کر کے الگ الگ قسم کے بیان دی جاتے ہیں مگر جو بیان دی جا رہے ہیں کسی بھی پارٹی کی طرف سے خاص طور پر اگر برخے کی بات میں کر رہا تھا ابھی جس پر شاجہ فزار صاحبہ کر رہی تھی کس طور پر آپ اس بیان کو دیکھتے ہیں دیکھیں میں دھرم کے جانکار ہوں اور دھرمیک درشتی کون سے میں بتانا چاہوں گا آپ دیکھیں اس کا سائنٹیفک ریجن بھی ہے بلیک جو پہنتے ہیں ان لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے چھت پہ جو ہے وہ کالے رنگ کی ٹنکی لگائی جاتی تھی اب وہ آپ دیکھیں گے کہ اب سارے کالے ٹنکی ہٹ گئے اب یا تو ہرا ہے یا تو وائٹ ہے اس کا کارن کیا تھا اس کا کارن یہ تھا کہ اگر ہم کالا پہنتے ہیں یہ کالا جو ہے اسوب کا سچک ہے اور راکھشسی پرورتی کے لوگ اس کو دھارن کرتے ہیں ہمارے دھندو دھرم میں تو اور دیکھیں گا کہ سوری کی پرکاش جب کالے کپڑے کے اوپر پڑتا ہے تو گرمی بھی تیج لگتی ہے اس لیے پانی گرم بہت جلدی ہو جاتا تھا میں اس کے سائنٹیفک طور پر میں نہیں جا رہا ہوں میں کہا رہا ہوں ایک مسلم سکولر کے طور پر شاہزہ فیضہ نے اپنا پکش رکھا ہے جو انہوں نے کہا دھرم گروہ ہونے کے ناتے کسی مسلم میں سے کسی دھرم میں سے محلاؤں کی پرتیزت سے جو بات سنی ہوئی ہے میں آپ کا تھا آپ جو اس کو غلط بتا رہے ہیں میں وہی کو اسی کو بتا رہا ہوں میں غلط نہیں بتا رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ترپردیش کے ایک نیتہ کا یہ بیان دینا کہ یہ ایک ایسے ونشت سے لوگ آتے ہیں جنہوں نے شپ نکھا کے ناکھ کٹی گئے وہ خود کو چھپانے کے لیے وہ بیانتے ہیں اسی ونشت سے آتے ہیں اس قسم کے بیان کو دیکھ کر مسلم محلاؤں کے سممان کو بڑھانے کا کام کر رہے ہوں نہیں 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 یہ دیکھئے سچائی ہے ان کا کھانا راکشتی ہے ان کی سوچ راکشتی ہے اس کا پہننا راکشتی ہے اور شروع سے آج سے ہی نہیں دعاپر ستی یوگ آج کلی یوگ چل رہا ہے تو دانو اور دیو شروع سے رہے ہیں اس لیے ان کی جو ساری آج دیکھیں ان کے جتنے بڑے بڑے نیتہ ہیں ان کی بیٹی ان کی پتنی کالڈ ریس یہ برکہ پہن کے تو نہیں نکلتی ہے آج جتنے آتنکوادی آج اسی برکے میں کئی جنس لوگ اس برکہ کو پہن کر کے گلت گلت چیزوں کا انجام دے رہے ہیں تو یہ دیش کے لیے بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہے ایسے اور آپ بتائیے سار جیب گاندھی کو جب بم سے اڑایا گیا تو ساری میں وہ لیڈیز دیو ساری پہ کیوں نہیں بہن لگایا بہت ایسے ہیں آپ جب کے ساہین باگ میں ہی دیکھ لیجئے بہت سارے مرد جو ہے وہ برکہ پہن چکے بہتے ہیں بہت سارے مرد بیٹی کی آئی تھی گنجا بیٹی کی یہ جو برکہ ہے نا یہ صدایب کے لیے ہندوستان سے ہٹنا چاہیے سار یہ ہماری شاہر ہے اور اس پر کوئی بولے گا تو وہ ہماری شاہر کے خلاف ہوگا پرموت سلوجہ جی ٹپڑیاں الگ الگ پرکار کا اس کا وشلیشن الگ الگ پرکار کے سابنے آ رہے ہیں اس وقت اب شازیہ فیضان کے اپنے ترک ہے اور اس پر آچاری عبد مورتی جی نے اپنا ایک ترک رکھا کیسے دیکھا جائے اس کو سار میرے حساب سے کسی کی یہ پرسٹل بھاونہوں کو ٹھس پوچانا گلت ہے جو سنگیل سومجی نے بیان دیا ہے وہ بھی گلت ہے تو کسی کی یہ پرسٹل بھاونہیں ہیں یہ سالوں سے چلی آ رہی ہیں تو کسی کی پرسٹل بھاونہوں کو ٹھس پوچانا ہوچتے نہیں ہیں ان کے گلت بیانیں جی تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ جو بیان دیا گیا وہ موڈی پردھا مطری نرند موڈی کی اس لائن کو توڑنے والا بیان ہے جس میں وہ میلاؤں کی سرکشہ میلاؤں کی رکشہ میلاؤں کی سمبان کی بات کرتے بلکل بلکل ان کی بھاونہوں کو توڑنے والا انیو جی ایک جلدی سے کومنٹ صرف نام ماتر کے لیے بولتے ہیں سر وہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا ان کے ان کے سانسد ان کے سانسد پلاتکار کر کے باہر نکل آتے ہیں چلی آمن کو باہر نکال دیا زمانت پر بتائیے مرمیر بیان مرمیر بیان ہمارے دیس میں مسلمانی عورتوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے سر نربیہ کانوالوں کو نربیہ کانوالوں کو فانسید لائے جتنا ہماری مسلم مہلاؤں کو بھارت میں مل رہا ہے وہاں کسی بھی دیس میں نہیں مل رہا ہے سنیے کہ نربیہ کانوالوں کو ابھی تک فانسید نہیں ہوئے آپ بتائیے نے آپ لوگ کہہ رہے سی اے کے اوپر جو ہے آپ لوگ ساہین بھاگ میں آج دھرنا پردرسل کیوں آج ہماری بہن بیٹیاں جو افغانستان میں پاکستان میں جو پرداریت ہو رہی ہے ان کو اگر درجہ دینے کی باتاریت تو آپ لوگ کو درد ہو رہا ہے ہندوستان میں بہت سانسید بلک کار کر کے باہر آجاتے ہیں بہت ہے اس کی میں بات کر دوں سارے پارٹی ملوگ سارے بھارت میں مسلمان کی مہلائیں رہ رہی ہیں اتنا کہیں نہیں ہے سب جگہ پہ سب رہ رہے ہیں ٹھیک ہے سر لیکن کسی کے ساتھ انصاف جو انروس سنگ میرا سوال یہ تھا کہ پردار مطنی نرند موڈی نے ایک لائن لیگ ہم سب ساتھ سب سب کے وشواس کے بات کرتے ہیں مہلاؤں میں سمان اوسر سب کو ملنا چاہیے سب دھرم کے مہلاؤں کو عزت ملنی چاہیے اور ایک سمان موقع ہو جس سمان ملہم سن نے کیا بھلا کھانی تو تمہارے مدھائی اور بھار آجتے ہیں تمہارے آدھو منتری تھا تمہارے آدھو منتری بھار آجتے ہیں ٹھیک 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 سنجے گپتا جی سنجے گپتا جی اس قسم کے بیان سب پارٹیوں کی طرف سے آتے مگر آج لے کے جانا چاہیے جہاں امریکہ سے بڑے بڑے دیشوں سے مقابلہ کریں یہ لے جانا چاہتے ہیں پرانے کل میں پرانے کال میں ہمیں لے جانا چاہتے ہیں یہ بات کرنا چاہتے ہیں 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 ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک سکر صندیب چودری صاحب سنجی گپتا جی میرے پاس میں ان سبھی لوگوں کے بیان ہیں جنہوں نے جس میں سنیا گادی کا بھی نام ہے راہل گادی کا بھی نام ہے جس میں سنجی سوم جیسے سیکنڈ لائن کے نتاؤں کا بھی نام ہے تو سبھی لوگ اس ہمام میں کہیں نہ کہیں چھوٹے یا بڑے اسطر پر ننگے دکھائی دے رہے خاص طور پر ایسے بیانوں میں اور اسی لئے میں اب ایسی استطیق کو سمنھنا چاہ رہا تھا پرموت سلوجہ جی لیکن اس سے پہلے انرد جی آپ کچھ کہنا جارہے تھے اپنی بات پوری کر لیں میں سنجی جی کا بڑا سممان کرتا ہوں اور ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں لیکن پتہ نہیں آج کیا یہ ایسا بول رہے ہیں کہ یہ امیس ساہ کو اس کو نکالو جو یہ راحل گاندھی سے پریریت ہو گئے جو سمبان کریں ارے کم سے کم عمر کا سمبان کریں سنجی جی آپ ہم سے عمر میں سنجی جی آپ ہم سے عمر میں بڑے ہیں بھلے ہمارا بیچاری ویروہ ہے لیکن ہمارے آپ کے سمبان میں کبھی میں کمی نہیں ہونے دوں گا اسی طریقے سے ہمیں ساہ جی بھارت کے گرہ منتری ارے کم سے کم عمر کا سمبان کر لیجئے آپ نے بھائیٹ نکال کی دیکھیں مجھے بہت بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا اس کو نکالو پاکستانی ہے وہ اس کو نکالو جو کہتا گولی بار ہو جو کہتا گولی بار ہو جو کہتا گولی بار ہو کیوں آپ کی صحریح کی صحیح کی صرف میکرا سمبان میں بیٹھ جاؤیں آپ جیسے جیسے روی رکھنے والے اور جیسے روز سراکی آپ کچھا کر رہے ہیں ایک طرفہ باعث سراکی چکا کر رہے ہیں آپ کی صحریح کی جیسے روی رکھیں معاف کیجیے آپ کی صحیح نہیں ہے آپ کو کہتا ہے آپ نے ایک دیش کے لئے کیا آپ کیوں نے موسیقی سنجیب جی ایک سکنڈ سنجیب دکتا جی سنجیب جی ایک سکنڈ اپنی بات پوری کیجئے دیکھیں میں یہاں پہ بیٹھا تھا کہ ابھی جو ہماری بہن بیٹھی ہیں میں بیکتگت ویروت میں نہیں انہوں نے جتنی باسے کی ساری باتیں ایسی کی جیسے بھارتی جانتہ پارٹی کی ویروت میں سنجیب جی اور سنجیب چودری جی بول رہے ہیں کھیک آپ بولیے جتنا من کے اتنا گالی دیجے بولیے لیکن کم سے کم جہاں پہ آپ دھرنے پہ بیٹھی ساہین بھاگ میں دوسرے چودری جی ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک آپ بولیے آپ کم سے کم آم آدنی پارٹی کے ان لوگوں سے ہی پوچھئے صاحب جو چروجہوری گارڈن میں کنوکٹڈ ہے بلاتکار کے کیس میں تین سال کو ان کو ٹکٹ آپ نے دے دیا جنہوں نے راشن کارڈ بنایا کیسے یون شوشن کر کے لوگوں کا راشن کارڈ بنتا تھا ان کو ٹکٹ دے دیا گیا جن سونی مصرہ نے وہ آم آدنی پارٹی کی کاری کرتا تھی وہ بار بار کیا کہتے ہیں چلاتی ریک ہمارے ساتھ اتنا بڑا اکیچار ہوا ہے اور کجریوال صاحب وہاں چھپ پہتے کم سے کم آپ چرچہ کریے سب کی چرچہ کریے آپ چرچہ کریے ڈسکورس کریے چنویان ان ان کو سجا ہو رہی ہے سنگر کو پارٹی نے باہر بکال دیا اور کانگریس کے سنندہ پسکر کی ہتیہ کا کیس چل رہا ساتھی حرور پہ دیکھ بجائے سے کیا بولتے ہیں اپنے پارٹی کے کاری کرتا ہوں اور اپنے پارٹی کے کاری کرتا ہوں کو چیزوں پر نہیں جائیں گے آپ پسکر کی ہتیہ کا کیس چل رہا ساتھی حرور پہ واپس اس چرچہ پہ آتے ہیں اور ایسی استطحیٰ میں پرموت سالوجہ جی میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں یہ جو ایک استطحیٰ ہے ویروت شروع ہوتا ہے دو مہینے کے اسفاس کا وقت نکل جاتا ہے اور اب اس ویروت کو کہیں کہیں دھرمی دکھے طور پر آگے لے جائے جارہا ہے یہ کس دشاں میں اب چیزیں جا رہی ہیں پرموت جی جی میں اس کی گوھر نندہ کرتا ہوں جی یہ بالکل غلط ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کسی کی پرسنل اس پہ نہیں جانا چاہیے جی نہ ہی کسی کو ہم جوتے ماریں گے ہم یہ گولی کھائیں گے ایسا بالکل ہی قلاجت نہیں کرنا چاہیے قانون کے ساتھ سے تو چلنا پڑے گا جی قانون کا تو سب کو بالن کرنا پڑے گا اگر قانون بنا ہے تو اس کو اڈاپٹ بھی کرنا پڑے گا وہ ان کی گلہ سٹیٹمنٹ ہے میں اس کی نندہ کرتا ہوں جی سندیب جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جس طریقے سے آپ سائنباد کی اگر بات کرتے ہیں اس کو ایک الگ نصہ میں لے کے جارہا ہے آپ مجھے یہ بتائیے وہی لوگ کہتے ہیں ہم کاغذن دکھائیں گے اور جب ووٹ ڈالنے کا نمبر آتا ہے سب سے پہلے وہ اپنا ووٹ ڈالنے کا لے کے بھاگتے ہیں وہی سندیدین اوے سی کہتا ہے ہم چھاتی دکھائیں گے گولی کھائیں گے لیکن جب وہ پرچہ بھرنے کے لیے جاتا ہے وہ اپنے پورے پیپر تیار کر کے ایک اتنی بھی کمی نہیں نکل سکتی جس میں اس کا پرچہ جسے کینسل نہیں ہوا لیکن وہ اپنے بھائی بہنوں کو نہیں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا وہ ان کو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یہ سنسد میں پاس ہوکے کوئی کانون آیا ہے یہ راجزبہ میں پاس ہوکے کوئی کانون آیا ہے اور یہ سمیدھان کے حساب سے کانون بنایا ہے اس کا ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے اگر اس میں کوئی کمی ہوگی کل جنتہ اس کا ویرود کرے گی آپ کی سرکار بنائے گی آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں لیکن اس کیج میں نہیں جائیں گے لوگوں کو بڑھکانے کا کام کرے گا سنجیف چودری جی میں شازہ جی اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گا سنجیف چودری جی یہ جو ایک استثیتی اتپن ہوئی ہے کہ سی این آر سی کا ویرود اور اس کے بعد میں این آر پی کا مددہ کہیں کہیں زورو پر ہے ان پی آر کا مددہ زورو پر ہے اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا آپ کی پارٹی کے بکھیا کی طرف سے اس بات کو بہت زور دے کر کے کہا گیا تھا کہ اس پیپر تو میں نہیں بھروں گا فارم تو میں نہیں بھروں گا کیا اب یہ مانا جائے کہ یہ لڑائی ایک دوسرے دشا میں جا رہی ہے اس میں دھرم بھی شامل ہو گیا اس میں الگ الگ پہلوں بھی شامل ہو گئے اس میں کپڑے بھی شامل ہو گئے چب بار بھائی یہ سبھی دھرموں کا ہمارا دیس ہے یہ ہم لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے یہ دیس ہمارا کاغت دکھانے سے پہلے روٹی چاہتا ہے روجگار چاہتا ہے سکچہ چاہتا ہے چکستہ چاہتا ہے کسانوں کی سمجھ چاہتا ہے ہم یہ دیس پوچھ رہا ہے ان لوگوں سے کیونکہ ان کو پونڈ بہومت سے سرکار میں بیٹھایا ہوا ہے کہ یہ روجگار پہ کب کام کریں گے پول کب بنائیں گے وکاس کی بات کب کریں گے کسانوں کی بات کب کریں گے اس دیس کو اس بچے کو جو بھوکا تڑف رہا ہے اور جو ہتیاں ہو رہی ہیں تاکہ ان کو روٹی مل سکے اس دیس کو روٹی ملے گی کب اس چیز پہ کوئی ان کا دھیان نہیں ہے بس ان کا دھیان ہے پاکستان کی بات کنی بند کر دیجئے اور ہندو مسلمان کی بات کنی بند کر دیجئے ہمارا ہندو اور مسلمان ہم سب بھائی بھائی ہیں ہم نہیں رجنا چاہتے شازیہ فیضان صاحب ایک سکن میں آ رہا ہوں ایک سکن آچارے جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں شازیہ فیضان صاحب اور آچارے جی کو لیٹھر کہیں شازیہ فیضان صاحب سنجیب چودری صاحب ایک سکن شازیہ فیضان صاحب یہ کس نظریہ سے یہ بیان دیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے بینگ آب وومن اور بینگ آمسلم وومن سر جب میرا مانیلی مہدی جی سے میرا نیویدر ہے کہ اگر وہ ہم لوگوں کو اپنی بہنیں مانتے ہیں ریالی میں ٹھیک ہے تو ہمیں آ کے شاہین باغ میں سمجھا دے کہ سین اینار سے کیا ہے انہوں نے تو ہمیشہ کہا کہ میں نے کہا ہے لیکن وہ جی پر صلاق میں بیچ میں بیچ میں بیچ میں بیچ میں بیچ میں ملے ہم لوگ اتنے کٹر یا وہ نہیں ہے جو ان کے اوپر حملہ بول دیں گے آپ کو شازیہ جی کیا اس بات سے آپ ابھی تک آپ لوگوں کو ہے کہ ان سرکار کے طرف سے کوئی نمائندہ آپ لوگوں سے بات کرنے کے لئے ہیں یہ سی اے این آر سی غلط ہے اس کے خلاف ہم بیٹھے رہیں گے چاہے کوئی آخر کے بات بھی کیوں نہ کریں سی اے این آر سی غلط ہے یا صحیح ہے ایک بار انہیں یا ان کو کسی کو بھیجنا چاہیے تھا اپنی طرف سے وہاں پہ لوگ بھوک ہرتال پہ بھی بیٹھیں ایک بچی کی بھی ڈیتھ ہو گئی سر وہ لوگ ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ان کا عروب تو یہی ہے کہ آپ لوگ اس طریقے کا ٹرائم کر رہے ہیں کہ ماسوم بچیوں کو لے کر کے بھی جاتے ہیں بیٹھتے سر اگر ہمارے گود میں بچی ہے تو ہم اس کو گھر پہ اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے نا سر ہم تو اس بچی کو لے کر ہی بیٹھیں گے نا پروٹریس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ کے جاتے ہیں سن لیجئے ہندو مسلمان کی بات نہیں آپ بتائیے کہ سی اے کے اندر کیا کمی ہے ایک چرچہ کریے اب وہاں جو بچی سکول جاتے ہیں سر سی اے ناپی کی ضرورت کیا تھی ابھی یہ بتائیے آپ دیش مر رہا ہے نیچے جا رہا ہے سی اے ریو بکبری میں کہاں دے جا رہے ہیں اندر کی سار ہیں اس نے آپ کی سی کھوڑا ہے سن لیجئے سر سار ہمیں بات کریے نام دیلی ڈیویٹ یا سر دوسوس سال پروانی بات کر رہی سر جتنے مولین مولین چاہ لے سی اے لاغو ہو چکا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے اور یہ لاغو ہو کر رہے گا یہی غلط بیان سر اگر وہ پاکستان میں ان کے اوپر اتی اچار ہو رہا ہے اگر وہ نکل کے ہندو بچوں کے ساتھ اتی اچار ہو رہا ہے اگر وہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ انہیں ہدا کرتے can اچاریا جی اچاریا جی اچاریا جی اچاریا جی ایک سکتر بات سے ڈرکلیں بات سے ان کا اپر کیا کہنا آپ کا ایک سکند 분들은 بتائیے جی اداز میں آپ Fashion ruptور رہنے پاس صرف 2017 ان کا اپر پانستان آپenfั antenب کی друзья آپ دولو پر سب کی ذائقいうこと کیجئے آپ دولو پر سب کی بات کی بات کی جئے آپ دولو پر بات کی جائے آپ محامات یا اتفاوید گلی چلوا دیں گے گلگا구려 جنہے کیا گے سلطوں پر گولی چلوا دیں گے پھر راضے ایک پھر اگر پھر گلر ایک پھر راضے جنہے پھر گلگو ایک سب کی ایک سکتہ میں آج دل ایک آچارہ جی آج ایک سکند دل bis ان کے بات graft تو گھنگا جی ایک سنگھر دکھتا جیسے باری باری پہ انتظار کیجئے سر میں آ رہا ہوں میں آپ کے طرف آنا چاہتا ہوں سندیب چودری صاحب ایسے ستھی میں مسلم سمدھائی یا جو لوگ ویروت کرے وہ کہہ رہے کہ ہمیں سی اے کے مخالفت اس بات کے لیے نہیں ہے کہ غیر مسلم سمدھائی کے لوگوں کو یا غیر مسلم الفسنکھوں کو آپ ناگرکتہ دینے جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمدھان کے جو روح ہے اس کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے آپ یہ کہہ دیجئے کہ اینارسی دیش میں نہیں لائیں گے کیونکہ سی اے اور اینارسی دونوں ایک دوسرے کی ایک کڑی ہے جھوڑ رہی ہے اس لیے اس کو ملا کر جب دیکھیں گے تو دکت پیدا ہوتی ہے دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کہی جب بار بھائی پہلے تو میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ سب مسلمان اس کے خلاف نہیں ہیں کچھ جو دوسری پارٹیوں سے جھوڑے ہوئے ہیں میری بات سن لیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا آپ مجھے بتے کھی رکے رہو اور آپ ہی کیسے نگو کے ساتھی جب بار بھائی آپ نے سوال کیا آپ نے سوال کیا تو سن لی تھی ایک بار سنجیب بھائی آپ مجھے بتے کیرل کے گورنر ہم تو مہتمہ گاندی کے بیچار کو راغو کر رہے ہیں ایک سیکن جو آپ نے کہا بھی کہ سب مسلمان اس کے خلاف ہیں میں ہندو مسلمان کی بات ہی نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس کے خلاف میں اس میں ہندو بھی ہیں مسلمان نہیں جو لوگ بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی اے میں گرم سالسکے کو میں آپ کو بتا لیتا ہوں بھارت کے لاغری کو کیا لینا دینا ہے جو کسی پارٹی سے پہلے رہی دیں وہی خلاف ہیں جو کیرل کے گورنر ہیں آپ ان کو سن لیجیے وہ تو مسلمان ہیں سانواج حسین مسلمان ہیں آپ کے ٹی وی چینل پر بیٹھنے والے بہت لوگ نکوی ہیں ریجوی ہیں بہت لوگ مسلمان ہیں سانواج حسین مسلمان ہیں بی جے پی کے نتاؤں کا آپ نام لے سر جو کورنر پر بیٹھنے والے ہو سر جو کورنر کے لاغری کو نہیں ہوتا ہے کورنر کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے راسپتی کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے ہر پارٹی کی ہر سرکار نے کینر کی ہر سرکار نے اپنے طریقے سے گورنروں کا استعمال کیا ہے موجودہ وقت میں بھی ہو رہا ہے اسے عروف لگتے رہے ہیں کانگریس پر یہ ہے اسے عروف لگتے رہے ہیں وہ راجلی کی کاروب لگتے ہیں سنجیب کی بات کر رہا ہے سنجیب کی بات کر رہا ہے سنجیب کی بات کر رہا ہے ڈیویٹ یہ سننے کے لیے آئے ہیں سنجیب کی بات کر رہا ہے 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 یہ لینگویش تھوڑی ٹھیک نہیں ہے سر دیش کے لوگ اس وقت بیٹھے بھی سرچا کو دیکھ رہے ہیں سر کیا وہ سوچیں گے کیا سبق لیں گے میرا سمپل سا سوال یہ تھا سندیف چودری صاحب کہ یہ جو ایک کرونالوجی سمجھانے کی بات کی گئے تھے اور جو لوگ بھروت کر رہے ہیں اسی کرونالوجی کے آدھار پر بھروت کر رہے ہیں دیکھئے جب بار بھائی پہ ہیں آپ کو بتا دوں ایک تو میں پہلا کوئی صلاح دینا چاہوں گا جو سامنے ٹی وی لگ جاتا ہے اس میں دیکھ کے یہ رکھتے نہیں ہے ان کا دیان اس میں رہتا ہے دوسری آپ کے پوائنٹ پہ آتا ہوں اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب دیش کا پردھان منتری ڈگلیر کر چکا ہے اسٹیٹمنٹ اپنی دے چکا ہے ایک ایک آدمی کے پاس بھاتے جنتا پارٹی کا ایک ایک کاری کرتا گلی گلی جا چکا ہے ایک سکتا ہے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ مجھے فولو کریں گے میں کہہ رہا ہوں جو لوگ بھروت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پردھان منتری نریند موڈی نے راملیلہ میدان سے یہ اس بات کو خارج نہیں کیا کہ نرسی نہیں آ رہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہماری اس پر چرچہ نہیں ہوئی ہے چرچہ نہیں ہوئی ہے ہم نے ابھی اس پر سوچا نہیں ہے یا اس پر پلاننگ نہیں کر رہے ہیں مطلب یہ چیزیں ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی ہیں امیشہ نے کہ اندرے گریہ منتری نے کیا کہا کہ ایک کرونلوڈی سمجھئے یہ سی اے بھی ہے یہ سی اے بنے گا سی اے کے بعد میں انہار سے لگو کیا جائے گا تو سوال کنفیوجن کے استثیتی ایک طریقے سے ہے تو اگر یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بار سرکار کا نمائندہ آ کر کے ہم سے بات کر کے کلارٹی لائے تھوڑا سا تو کچھ غلط ہے بس میں اتنا سمجھنا چاہ رہا اچھا ایک بات بتائیں جب بار بھائی مجھے اگر مجھے اور آپ کو پروبلم ہوگی یا آفیس میں آپ کو کوئی سمجھے رہے گی آپ چل کے اپنے بوس کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے اگر یہ لوگی کھٹے ہوگے اگر یہ لوگی کھٹے ہوگے پردان منتری کالی علی جائیں گے میں اندرو سنڈی کے پاس سب کو تائم ملتا ہے سب لوگ جا کے ملتے ہیں سب تائم لیتے ہیں سر کارے آنی دانی سرکار جلدی سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ اس دیش کے اندر جو ہماری بہن نے بات کہی بہت واضح بات ہے کہ جو ہمارے دیش کے اندر پردینیدی چونے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے لوگ ہو گئے پہنچ سے باہر ہو گئے یا ان کی زمیوانیاں ختم ہو گئی یا ان تک وہ کہیں کسی آدمی سے بات نہیں کر سکتے ہیں جو بہن کہہ رہی ہے جب پورے دیش کی بہونا ہے اسی پرتیشت دیش کی یونیورسٹی کے چھات راج جب یہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس قانون کو وہ سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر انہیں ایک تھوڑا سا اس کے اوپر ایک آر اوپ لگانا چاہتے ہیں یا اپنی کمی بتانا چاہتے ہیں تو کیوں ہمارے دیش کے وہ بڑے لوگ جو اس کو قانون کو لے کے آئے ہیں کیوں سمباد نہیں کر سکتے ہیں اور سائین بھاگ بھی ڈلی میں ہی ہے بھارت میں ہی ہے کوئی پاکستان میں تو نہیں ہے کہ میں یہ کہنا چاہتے ہیں ایسی کیا ہے روگ ان سے مجھے یہ بتائیے جب بابا رام دے ہوئی آپ اپنے گولیاں چلوائی کسانوں کے اوپر کیا زیباتے کرتے ہیں آپ اگر آپ ٹھیک سے کام کرنے والے ہوتے ہیں آپ کیا اصلاحہ رکھتے ہیں آپ کی کتنی سیٹیں ہیں آپ کی بتائیے مجھے ایک سیٹیں ہیں آپ کی بتائیے مجھے سر وقت ہوتا ہے ایک سکر انو سنگھ جی انو جی ایک آخری کومنٹ دیکھئے پردھان منتری جی نے بار بار اسپسٹ کیا درڑی گرہ منتری جی نے اسپسٹ کیا دیکھئے اب یہ ساہین باق کا جو پریوگ ہو رہا ہے اس میں کون لوگ جا رہے ہیں بھائی مڑی سنکر ایئر جا رہے ہیں سسی تھنور جی جا رہے ہیں آسو خان جا رہے ہیں امانت اللہ خان جا رہے ہیں سارے لوگ تو جا ہی رہے ہیں تو یہ تو ریپریزنٹیٹیو ان کو آپ نہ کہہ دیجئے کیوں نہیں پارلیمنٹ کے اندر نوٹیس دیتے پرائیویٹ نوٹیس دیتے لے کے آتے کیوں نہیں لے کے آ رہے ہیں سسی تھرور جی آگھی تو لوگ سبھا میں بیٹھے ہوئے تھے کم سے کم جاتے ہیں آپ کیاں ڈیویٹ کرتے ہیں چرچہ کرتے ہیں بولیے جا کے ان سے دیکھئے اور رہی گی بات کی کی اگر آپ وہاں پہ دھرنا دے رہے ہیں تو دھرنا دینے کا کوئی اوچت تو بتائیں کی سی ایم یہ کمی ہے آپ جبردستی کسی پارٹی کا اور دیش کا بیروت کرنے میں اور ہم لوگوں نے جواب دیتے دیتے ہم تھک گئے جنتہ نے جواب دیتے دیتے سر تھک گئے اور رہے گی بات نہیں ملنے کی بات اوپر آج جپال گئے سپریم کورٹ کے ساپ ساپ کہا تھا کہ اوپر آج جپال گئے اس کے بعد دلی پولیس کا دھکاری گئے سارے لوگ گئے کیا آپ بھرنا کریے کہیں پہ کریے کیے میں چار کمی آپ بتا دیتے چار کمی کیا سیئے شاہزہ جمدی ہمارے اور نیند موڈی جی ووٹ بھی تو مانگنے جاتے ہیں نا سر ہم لوگوں نے جب انہیں بڑا بنایا پردھان منتری بنایا تو ہم لوگوں سے ملنے میں کیا تراج جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے انہیں کے بیچ میں وہ اس چیز کو لے کے گئے تھے اور انہیں کے وہ کہنے سے وہ کام کرے جن نے ووٹ نہیں دیا سر ایسا کچھ نہیں ہے روکاری تھی کے جھوٹ بول کر کے اس دیش پہ راج کر رہے ہیں درا کے دیش کو روزی روٹی نہیں رہی ہے دھنکا کے اور یہ آپ نے پروپ دیکھ لیا ہے میرے سمجھانے کے باوجود بھی یہ کیسے سمجھ مہینہوں کا کرتے ہیں اور کیسے سمجھ ہم میشہ ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہتے ہیں کہتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں سنگیب چودری جی اور سنگیب چودری صاحب آپ سب ہی لوگوں نے وقت نکالا آر نائن ٹی وی کے مادہم سے ان تمام بیانوں وار پلٹ وار پر اپنی اپنی پرتکریہ دی آپ سب میمانوں کا بہت شکریہ مگر سمیدھانک طور پر جو کچھ کہا جائے جو کچھ کیا جائے سب کچھ سمیدھانک طور پر ہونا چاہیے اگر کسی چیز کو لے کر کے ویروت کرنے کا اختیار ہمارے دیش کا سمیدھان دیتا ہے تو پھر ویروت میں بھی پردرشن میں بھی سمیدھانک استثیوں کو پرستثیوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کا پالن ہونا چاہیے اسے کے ساتھ میں آج کی سیچا میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں آر نائن ٹی وی کاغذ اگر دکھانے کی بات ہوگی تو ہم سینہ دکھائیں گے مار گولی سینے پر گولی کھائیں گے کسیر میں گولی کھائیں گے ان کو پیسلا کرنا کسیر میں گولی کھائیں گے